آگے بڑھتو ہیں سٹاک مارکٹ میں چار سو چوالیس پوائنٹس کمی ہوئی ہے اور انڈیکس ستر ہزار چھ سو ستاون پوائنٹس پر بند ہوا ہے انٹر بینک میں دو سو اٹھتر روپے تیس پیسے پر مستاکم رہا ہے جبکہ سونا نو سو روپے سستا ہو کر دو لاکھ اکتالیس ہزار روپے تولہ ہو گیا ہے اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ سٹاک مارکٹ میں چار سو چوالیس پوائنٹس کمی ہوئی ہے حماد علم کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حال ہی میں ابھی آئی ایم ایف کی آخری قسم بھی آئی ہے اور پھر نیا پروگرام بھی تقریباً فائنل ہو چکا ہے اس کے باوجود سٹاک مارکٹ نیچے جا رہی ہے کیا وجہ اس کی جی بلکل آئی ایم ایف سے جا قسم بھی آ چکے اس کے بعد ہمارے ذرہ معادلہ زخاری بڑھے لیکن سٹاک مارکٹ سینٹیمنٹ پر چلتی ہے سینٹیمنٹ اس وقت تو ویسے پوزیٹیو ہے اوورال دیکھا جائے مارکٹ میں لیکن مارکٹ میں جب بھی ہم گراوٹ دیکھتے ہیں کیونکہ تو اس میں دو تین وجوہات ہیں کیونکہ آج جو گراوٹ کی وجوہات ہیں اگر آپ دیکھیں چھبیس ایپریل سے اب تک مارکٹ سے دو ہزار پوائنٹس کی کمی آ چکی ہے کیونکہ مارکٹ مسلسل اوپر جا رہی تھی ہے اوورال اگر آپ ایک سال مارکٹ کی پروفارمنس دیکھیں بلکل ایک سال پیچھے ہم جاتے ہیں تو تقریباً ستتر فیصد کا ریٹن دکھا ہے سٹاک مارکٹ نے اگر ایوریج پرائیس اگر سو روپے تھی تو وہ ایک سو ستتتر روپے ہو گئی مطبع ستتر فیطر اضافہ ہوا تو مارکٹ میں یہ گراوٹ جب آتی ہے تو اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کچھ پروفٹ ٹکنگ ہوتی اور کچھ انویسٹر جو ہیں کچھ جگہ پہ ویٹنسی کی پولیسی دیکھتے ہیں آج اگر مارکٹ پروفارمنس کی بات کے تو ٹیکسٹائل سیکٹر نے کچھ بہتر پروفارم کیا لیکن جو گراوٹ کا انصر بنے وہ فرٹیلائزر سیکٹر بنے اس کے ساتھ کچھ خبریں بھی ہیں دیفنیٹلی انویسمنٹ کے حوالے سے جو امیدیں ہیں تو وہ میٹیرلائز کب تک ہوتی ہیں ابھی ہم جیسے پی آئی کا کیس ہے تو اس میں کافی جو انٹرس تھا وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نہیں دیکھا پی آئی ہے وہ نہیں دیکھا جا سکا حماد بہت شکریہ آپ کا